دوستو اگر آپ بے روحیت شرما اور ویراد کوہلی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلین کی دھرتی پر دہارا ہے کین کوہلی کا بلہ تو روحیت کے ساتھ مل کر گل نے بھی مچائی ہے ایسی تباہی ہر تھر کام پوٹھی آسٹریلیا کھیمے کی روح تو آخر کیسے مقابلے سے پہلے ہی روحیت کوئلی اور گل نے چھڑائے ہیں کنگارووں کے پسی نے کتنے چوکے چھکے برسائے ان تینوں ہی کھلاریوں نے اپنے خوفناک بلے باجی کی دوران جسے دیکھ کر پورے بھارت ورشن میں جشن کا محول ہے ان کی ویسپوٹک بلے باجی کی دل دہلا دینے والی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت اور بیرات میں کون سب سے خطرناک چھکے لگاتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی پیل کے سنیرے سفر کا انتھ ہو چکا ہے اب سمیں ہے کھیل کے سب سے بڑے فارمیٹ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی بازشاہت قائم کرنے کا دہاں اوپر لگی ہے ویلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ دوہزار تیز کی ٹروپی پچھلی بار جو گلتی ہوئی تھی اسے صدارتے ہوئے بھارتی ٹیم اس بار کسی بھی قیمت پر وٹی سی فائنل اپنے نام کرنا چاہتی ہے لیکن یہ چنوٹی اتنی آسان نہیں ہے سامنے ہی سچت آروں سے سجی آسٹریلیا کی ٹیم جن سے پار پانا وہ بھی انگلین کی پرستیتیوں میں اتنا آسان نہیں رہنے والا ہے اور سب سے بڑی چنوٹی تو بھارتی بلے باجوں کے سامنے رہنے والی ہے کیونکہ آسٹریلیا کے پاس جوز ہیزل وڈ میچل سٹاک نیتھن لائن جیسے ایسے خوفنا کھلا رہی ہیں جو بھارتی خیمے کو پل بھر میں تحسن ہس کرنے کا دم رکھتے ہیں حیثم اس بار روح شرما سے لے کر ویرائٹ کوہلی کے گندوں پر اپنی ٹیم کے نئیہ پار لگانے کی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لئے ٹیم انڈیا نے میہدان میں جم کر پسینہ بہانہ بھی شروع کر دیا ہے لندن کے اوول میں ہونے والے اس ماہ مقابلے کے لئے ٹیم انڈیا نے جی توڑ مہنا شروع کر دی ہے جس کی کئی تصویریں اور ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں بلے باجی کرنے آئے روحیت اور کوہلی سے لے کر شومنگل نے اپنے بلے سے اس قدر تباہی مچائی کی پوری دنیا ان کی دیبانی ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں سب سے پہلے بھارتی کرکٹ کے پرنس شومنگل کو بلے باجی کرنے کا موقع ملتا ہے آئی پیل میں اورنج کیپ اپنے نام کرنے والی اس کھلاڑی نے موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا حالکہ گیند حرکت کر رہی تھی اس کا انہوں نے شروع میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن جیسے ہی ان کی نظریں جمعی انہوں نے ایک کے بعد ایک چوکے کی جھڑی لگا دی یہاں تک یہ کارد بار تو انہوں نے گیند کو باؤنڈری کے بار بھی دے مارا میڈ وکٹ کے اوپر سے گل نے اپنی کارائیوں کو جادو دکھاتے ہوئے ایسا بہترین چھکا لگایا تھا جس پر خود روش شرمہ بھی تالیاں بجاتے نظر آئے لیکن دوستو اصلی کرشمہ تو تب ہوا جب کپتان روش شرمہ بلے باجی کرنے آتے ہیں پہلی گیند پر انہوں نے کاراری کورڈ رائب سے میدان کو چیرتے ہوئے خوبصورت چوکہ بٹو رہا تھا اب آگنے ہی اتنا شاندار ہو تو انجام کی بات ہی کیا کریں یہیں ایک بار پھر دیکھنے کو ملا اس کے بعد تو روش شرمہ کے رکنے کا نام نہیں لیا حالانکہ انہوں نے زیادہ اکرام اکرک نہیں اپنایا اور پرستیتیوں کے مطابق بلے باجی کرنے شروع کر دی زیادہ تر انہوں نے میدانی شورٹ کھیلے لیکن گیند سیدھے جا کر ان کے بلے کے بیچوں بیچ لگ رہی تھی اور اس کے بعد جو مدھر جونی اتپن ہو رہی تھی اس نے آسٹریلیا ایک خیمے میں اتھل پتل مچا دی روہیت نے کئی تو ایسے درشنی شورٹ لگائے جسے دیکھ کر ویرات سے لے کر راہل دروین بھی خود کو ان کے لئے تالیاں بجانے سے روک نہیں پائے انہوں نے کئی بلٹھا رگے اندے کھے لی اور اس نے چوالیس رنٹ ہوگ دیئے جس میں چھے چوکے شامل تھے وہیں گیند باجوں کے چہرے پر روہیت کا خوف ساتھ طور پر دیکھا جا سکتا تھا دوستو ان دونوں میں اپنی بلے باجی سے سما بان دیا لیکن جب کنگ کو ہلی آتے ہیں تب اصلی محول بنتا ہے ویرات کو بلے باجی کرتے آتا دیکھ ہزاروں درشک خسے سے جھوم اٹھے تو ہمیں بھی ویرات نے بھی اپنے فینس کو نراش نہیں کیا کنگ نے اپنے ہی انداز میں بلے باجی کرنی شروع کی محمد شمی سے لے کر محمد شراز سبھی نے اپنی گھا تک رپتار سے انہیں روکنا چاہا پرستیتیاں گنباجوں کے مفید تھی لیکن ویرات کے ولے کے آگے تو پورا کرکٹ جگت سلام کرتا ہے یہاں ایک بار پھر سے انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا سمی کی گھا تک باؤنسر کو ویرات کوولی نے اپنے پل شورٹ سے باؤنڈری کی بارفیں کر ان کے پسی نے چھوڑا دیئے تھے یہاں دوستو ویرات کوولی کے اُس ادبوت چھکے نے تو کیول بھارتی ہی نہیں بلکہ آسٹریلیا یہ کھیمے کے بھی ہوشوڑا دیئے تھے جہاں بھارتی کھیمے میں جشن کا محول تھا تو وہیں آسٹریلیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ویرات کی گرج کو کیسے روکیں گے کنکوولی نے پریکٹس کے دوران 25 گیندوں کا سامنا کیا تھا جس میں انہوں نے تابار توڑ 52 رن بنائے تھے اور اشوین سے لے کر سمی سیراس سبھی کی انہوں نے جم کر پٹائی کی تھی جی ہاں دوستو یہ اتینو بل لباج کمال کے فارم میں لگ رہے تھے لیکن آپ کو کیلکتہ ہے کون سب بل لباج فائنل میں سب سے عدی کرن بنائے گا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوال